جو بھارت سے آنے والی ونڈ کی بھی سپیڈ اور ڈریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے اس کی وجہ سے ہم مونٹسری پلے گروپ اور پرائمری سکول تک پانچویں جماعت تک سکولوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں سموکی بگری صورتحال لاہور میں پرائمری سکول ایک ہفتے کے لیے بند اطلاق سرکاری اور نیجی سکولوں پر ہوگا نوٹیفکیشن جاری سینئر شبائی وزیر واریہ مورنگزیب کا اعلان نیوز کانفرنس میں کہا لاہور میں سموکی صورتحال پہ چیدا ہو گئی بھارتی ہواوں کے باعث لاہور میں فضائی آلودگی بڑھی مقامی آبادی آلودگی کے باعث بھی سموک بڑھ رہی ہے پنجاب میں انوائیمنٹل کنٹرول سسٹم لگا دیئے گئے ہیں سوپر سیڈر ہی مونجی کو نہ جلانے کا متبادل ہے پنجاب میں انٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ پر منتقل کیا خلاف ورزی کرنے والے پانچ سو پچاس بھٹوں کو مسمار کر دیا مریمورنگزیب کی شہریوں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی اپیل گھروں کی کھڑکیاں بند رکھنے اور ماس کا استعمال کرنے کا مشورہ لاہور میں سموک کا روک باقوں کے شہر میں فضائی آلودگی کا نیا ریکارڈ بن گیا ائر کالٹی انڈیکس گیارہ سو چھو رانوے پر پہنچا پھر پانچ سو ستاون پر آ گیا بھارتی شہر دلی اور مصر کا خہرہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود بھارت میں جلائے گئی فصلوں اور کچھرے کے دھوئے کی آلودگی لاہور پہنچ گئی سیاہ بادنوں کا مرکولہ اور گردہ بن کر وستی پنجاب میں آ چکی ہیں سب سے متاثر ہونے والا زلالہ ہور ہے ناسا نے نقشہ بھی جاری کر دیا سموک کے باعث سانس اور دل کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا آنکھوں کی جلن گلے کی خراش تیزی سے پھیلنے لگی شہر کے مختلف اراکوں میں پانی کا چھڑکا اچاری محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں بھاری پیٹھائے کے وکیل انتظار پنجو تھا اسلامباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا انتظار پنجو تھا گزشتہ رات تھانہ حسن عبدال کی حدود سے ملے اگواہ کاروں نے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر بٹھا رکھا تھا ناکھے پر گاڑی کو مشکوک سمجھ کر روکا گیا ملزمان نے پولیس احلکاروں پر فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ سے ملزمان گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے مغوی کو تحویل میں لے کر بیان ریکارڈ کر لیا انتظار پنجو تھا نے کہا مجھے آج اکتوبر کو اسلامباد سے اٹھایا گیا دو کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اگواہ کار پشتو بولتے اور شدید تشدد کرتے تھے تین سے چار گھنٹے تک گاڑی میں گھمایا گیا پی آئیے سے مطالق امریکہ میں جو بات کی اس پر مزید کام کا ارادہ ہے اگر ایسا ہو جائے تو ملک کو ایک اچھی ائرلائن میں اثر آئے گی سادہ نون لیگ نواز شریف کی کہا وزیراعلا پنجاب مریم نواز پی آئیے کی خریداری سے مطالق غور کر رہی ہیں مریم نے کہا ہے کہ اس ائرلائن کا نام ائر پنجاب رکھا جا سکتا ہے نواز شریف نے کہا حکومت کی مصبت پولیسز کی بدولت پاکستان دھبارہ ٹریک پڑا رہا ہے شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے دن راپ محنت کر رہے ہیں معاشی اشاری پہلے سے بہتر مہنگائی میں کمی آ رہی ہے وزیراعلا مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون ڈانلڈ ٹرامپ یا کاملہ ہارس امریکی صدارتی ریکشن میں دو دن باقی انتخابی گہمہ گہمی روش پر ارلی ووٹنگ میں ستر ملین شہری ووٹ کاسٹ کر چکے دونوں امید واران کے ایک دوسرے پر لفظی وار تیز ٹرامپ کا صدر منتخب ہونے پر لاکھوں تاریکین وطن کو ملک بدر کرنے کا اعلان کاملہ ہارس کا کہنا ہے کہ ٹرامپ کی طرح مخالفین کو دشمن نہیں مانتی جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں میں میں اس پر بٹھاؤں گی امریکہ کی مقرف ریاستوں میں ریلیاں پسندیدہ امیدواروں کے حق میں نارے بازی ایکسپریس نیوز پر امریکی الیکشن سے مطالق سپیشل ٹرانسمیشن چار بجے ہوگی امریکی سیاست میں سونگ سٹریٹ کا انتخابی نتائج میں اہم کردار ایریزونا، جارجیا، میشیگن، نیوارڈا، شمالی کیرولائنا، پینسلوینی اور ویسکونسن شامن سونگ سٹریٹس میں ووٹرز کو قائل کرنے کی سر توڑ کوششیں ویسکونسن میں پچھلے دو انتخابات میں فاتح کا فیصلہ ایک فیصد سے بھی کم ووٹوں سے ہوا تھا بلو سٹریٹس میں عام طور پر ڈیموکریٹس کو کامیابی ملتی ہے ریڈ سٹریٹس میں ریپبلیکن کا پلڑا بھاری رہتا ہے امریکہ میں پانچ سو آٹیس الیکٹورل کالیج ارکان منتخب ہوتے ہیں ووٹ ریاستوں کی آبادی کے تناسب سے تقسیم کی جاتے ہیں امریکہ میں الیکٹورل کالیج ووٹ کیا ہے؟ ارکان کی تعداد کیسے تیہ ہوتی ہے؟ ہر ریاست سے ارکان کو کون منتخب کرتا ہے؟ خصوصی ریپورٹ اسی بولٹن کا حصہ ناقابل شکست پاکستان فائنل میں ہار گیا شرلنکہ نے ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا پاکستان کو تین وکٹوں سے شکستے ہتھر رنس کا معمولی حدف شرلنکہ نے پانچ اوورز میں پورا کر لیا شاہین کینگروز پر جھپٹنے کے لیے تیار آسٹریلیا کے خلاب پہلے وانڈے کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کپتان آگا سلمان نائب ہوں گے سائم عیوب، عبداللہ شفیق اوپننگ جوڑی ہوگی بابر آزم، کامران غلام، عرفان خان نیازی بھی پلائنگ 11 کا حصہ شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ اور ہاریس راوف بھی ایکشن میں نظر آئیں گے پہلا وانڈے کل صبح ساڑھے دس بجے کھیلا جائے گا قومی ٹیم کی ایم سی جی میں پریکٹس کپتان محمد رزوان کہتے ہیں ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر آگے بڑھنا ہے بابر آزم اور شاہین آفریدی کو جتنا ہو سکا سپورٹ کروں گا پلائنگ 11 میں میری بھی مشابرت شامل ہیں کیا جوڈیشل کمیشن میں چار عدالتی عراقین کی رائے ایک ہوگی یا حکومت انہیں تقسیم کرنے میں کامیاب رہے گی روزنامہ ایکشپرس اور ایکشپرس ٹریبیون کی ریپورٹ کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس میں چار سینئر ججز سمیت بارہ ارکان شرک ہوں گے کمیشن کے پہلے اجلاس میں مفاقی حکومت کو اپنی نمائندگی کا معمولی فائدہ حاصل ایک حکومتی اہددار کا کہنا ہے کہ جسٹس یاہیہ آفریدی کے آئینی بینچ کے سربرا بننے سے کوئی مسئلہ نہیں آئینی بینچ کی تشکیل کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس پانچ نومبر کو طلب اجلاس چیف جاسس یاہیہ آفریدی کی زیر صدارت ہوگا وزیرالہ پنجاب مریب نواز کا لاہور میں زیر تکمیل پی آئی سی جو کا دورہ مختلف شعبوں میں جاری تعمیراتی سرکرمیوں کا معاینہ کیا تعمیراتی میٹیریل اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا وزیرالہ کی پی آئی سی ٹو کو جل فانکشنل کرنے کے لیے اقنامات کی ہدایت کہا پی آئی سی ٹو بننے سے پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی پر مریضوں کا دباؤ کم ہوگا چلڑن ہارٹ سرجری کے لیے کارڈ سسٹم مطارب کرانے سے سینکڑوں بچوں کو آپریشن کے آسانی ہوگی ادھر وزیرالہ پنجاب مریم نواز آج لندن نوارا ہوں گی مریم نواز لندن میں ذاتی معالج سے چیک اپ کرائیں گی جالی حکومت بتائے ڈیل کس سے ہو رہی ہے حکومت تو آپ کی ہے ڈیل کا الزام لگانے والے اپنی حکومت پر جالی ہونے کی مہرے تصدیق سبت کر رہے ہیں ترجمان کے پی حکومت بیرسر سیف کا ردعمل کہا تاریخ گواہ ہے نواز شہباز زرداری بینظیر ڈیل کے بعد باہر گئے باری پیچھائی رہائی کے بعد پاکستان میں ہی رہیں گے ڈیل وہ کرتے ہیں جو ملک چھوڑ کر آلی شان محلات میں بسیرہ کرتے ہیں سٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی قراردری کی تجویز دے دی دہوری شہریت کے حامل افراد کو مرکز بینک کا گواہدہ ڈیپٹ گواہدہ لگانے کی بھی تجویز وزارت خزانہ نے سٹیٹ بینک ایکٹ میں درجن کے قریب ترامیم کی تجویز دے دی ایکسپریس ٹیبیون اور روزنمہ ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق بینک ڈیجیٹل عیدائیوں کا نظام چلانے کے لیے ایک نیا زیلی ادارہ قائم کرے گا مجاوزہ ترامیم میں فینانشل ریپورٹ کی منظوری کے بوٹ کو مزید اختیارات دینا شامل خضافی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا پچاس فیصد کا مکمل چیمن پی سی بی محسن نقوی کا سٹیڈیم کا تفصیلی دورہ منصوبی پر پیش رفت کا جائزہ لیا تعمیراتی کاموں پر اتمنان کا اصحار پارکنگ ایریا کو کشادہ رکھنے کا حکم مین بیلڈنگ کی آؤٹ لوگ کو بھی خوبصورت بنانے کی ہدایت چیمن پی سی بھی کہتے ہیں چیمپینز ٹوفی ٹورنمنٹ سے قبل سٹیڈیم کی تکمیل کا چیلنج پورا کرنا ہے خضافی سٹیڈیم اپ عالمی میار کا بننے جا رہا ہے